دوستو آج کا ڈاپک ہے بوڈی کو چوڑا کیسے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بوڈی چوڑی دیکھیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے دوستو اگر آپ اپنی بوڈی کو چوڑا کرنا چاہتے ہو تو کچھ ایکسرسائز آپ کو اپنے ورکاوٹ روٹین میں ضرور اڑکنی چاہیے دیکھیں بوڈی چوڑی ہوتی ہے بیک ورکاوٹ سے اور شولڈر ورکاوٹ سے پر بیک ورکاوٹ میں بھی ساری ایکسرسائز سے بوڈی چوڑی نہیں ہوتی ان میں سے کچھ ایکسرسائز ہی ایسی ہوتی ہیں جن سے بوڈی تیجی سے چوڑی ہوتی ہے تو آج میں آپ کو وہ کچھ ایکسرسائز بتاؤں گا جن کو کرنے سے بوڈی تیجی سے چوڑی ہوتی ہے تو اگر آپ کو اپنی بوڈی چوڑی کرنی ہے تو ان ایکسرسائز کو ضرور کریں تو چلیے بات کرتے ہیں وہ ایکسرسائز کون کونسی ہیں ایکسرائز نمبر 1 ڈمبل سائیڈ ریس یہ ایکسرائز سائیڈ شوڑڈر کے لیے ہے سائیڈ شوڑڈر کا سائیڈ تیجی سے بڑھا کرتی ہے دیکھئے اگر آپ کو دونوں شوڑڈر دونوں طرف سے ایک انگ انچ بڑھے ہو جائیں گے تو آپ کی باڈی چوڑی دیکھے گی آپ چوڑے دیکھو گے تو اس لئے جس دن آپ شوڑڈر ورک آؤٹ کرتے ہو تو اس دن یہ ایکسرائز ضرور کریں آپ اس کے تین سے چار سٹ آٹھ سے بڑھا ریپیٹیشن کے لگا سکتے ہو پھر اس میں زیادہ ہیوی ویٹ نہ لیں میڈیم ویٹ لیں کیونکہ یہ ایک آئیسولیشن ایکسرائز ہے ایکسرائز نمبر 2 اپرائٹ رو یہ ایکسرائز بھی سائیڈ شوڑڈر اور ٹرین کرتی ہے اس سے بھی سائیڈ شوڑڈر چوڑے ہوں گے تو باڈی چوڑی دیکھے گی اور پیچھے سے ٹرین بھی ٹرین ہوتے ہیں تو ابھی باڈی چوڑی دیکھے گی تو اس لئے شوڑڈر ورک آٹ والے دن یہ ایکسرائز بھی زیادہ کریں اس ایکسرائز کو آپ سمیت مشین پہ کر سکتے ہو اولمپک بار پہ کر سکتے ہو ایزی بار سے کر سکتے ہو یا کسی بھی طرح سے کر سکتے ہو آپ اس کے بھی 3 سے 4 سٹ 8 سے 12 ریپیٹیشن کے لگا سکتے ہو ایکسرائز نمبر 3 سیٹیڈ کیبل رو اسے آپ سنگل ہینڈ بھی کر سکتے ہو وی ہینڈل سے بھی کر سکتے ہو یا روپ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اسے لیٹس مسلس چوڑے ہوتے ہیں پہلے جو دونوں ایکسرائز بتائی تھی اس سے شوڑڈر چوڑے ہوتے ہیں اس سے بیک چوڑی ہوتی ہے اس میں ہینڈل کو جب آگے لے کے جائیں تو پورا لے کے جائیں تاکہ آپ کی لیٹس مسلس اچھے سے سٹیچ ہو سکیں جتنے زیادہ سٹیچ ہوں گے اتنے زیادہ لیٹس مسلس چوڑے ہوں گے جب لیٹس مسلس بڑے بنیں گے چوڑے بنیں گے تو آپ کی بڑی چوڑی دیکھے گی تو اس لئے جس دن آپ بیک ورک آٹ کرتے ہو تو اس دن یہ ایکسرائز ضرور کریں آپ اس کے تین سے چار سٹ آر سے بارہ ریپیٹیشن کے لگا سکتے ہو ایکسرائز نمبر پور پول اپ یہ ایک بڑی ویٹ ایکسرائز ہے اس سے پوری بیک ٹرین ہوتی ہے پوری بیک شیپ میں آتی ہے لیٹس مسلس بھی چوڑے بنتے ہیں اسے آپ بیک ورک آٹ والے دن ایز او آمک بھی کر سکتے ہو مطلق جس دن آپ نے بیک ورک آٹ کرنا ہے اس دن شروع میں چار سٹ دس سے پندہ ریپیٹیشن کے لگا سکتے ہو دیکھیں بڑی ویٹ ایکسرائز ساری اچھی ہے اگر آپ نے اپنی بڑی کو شیپ ملانا ہے تو بڑی ویٹ ایکسرائز ضرور کریں جیسے پول اپ پوش اپ یا بڑی سکوارز ان سے آپ کی پوری بڑی شیپ میں آتی ہے یہ وہ چار ایکسرائز ہیں جن سے بڑی چوڑی بنتی ہیں اور ہاں اس میں ایک اور ایکسرائز آپ ایڈ کر سکتے ہیں وان آم ڈمبل رو اس سے بھی بیک چوڑی بنتی ہے جب آپ ڈمبل نیچے لے کے جاتے ہو تو پورے لیٹس مسلز سٹیچ ہوتے ہیں جس وجہ سے بڑی چوڑی بنتی ہے بڑی چوڑی دیکھتی ہے آپ اس کے بھی تین سے چاہ سکتے ہیں آٹ سے بارہ ریپیٹیشن کے لگا سکتے ہو تو اگر آپ بھی اپنی بڑی چوڑی کرنا چاہتے ہو تو ان ایکسرائز کو اپنے ورکاوٹ روٹین میں زیرود ایڈ کریں تو فرنس یہ تھی ویڈیو کی بڑی چوڑی کیسے کریں تو فرنس ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائز ویڈ کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ till then bye bye